بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی میرے بہت ہی بس 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 سمجھ لو میں کیا کہنا چاہتا ہوں بس 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 میں ایک دفع نہیں ایک دفع نہیں کئی دفع کہا چکا ہوں میں کچھ کہتا ہوں میں کچھ کہتا ہوں بہت ہی پیارے بزرگو بھائیو بہنو بچو آپ کی آنکھوں میں میں صاف صاف خوشی کی لہر دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھ رہا ہوں بلکل پہچان رہا ہوں میں چمک آنکھوں میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہوں اور اس چمک کو بھی دیکھ رہا ہوں جو آپ کی آنکھوں میں ہے یہ چمک کہہ رہی ہے کہ میرے پاکستان کو سوار دو یہ چمک کہہ رہی ہے کہ پاکستان زخمی ہے اس کے زخم بھرو یہ چمک کہہ رہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں روشن تبدیلی آنی چاہیے یہ چمک پاکستان کو ایک بہت خوبصورت ملک دیکھنا چاہتی ہے اور میں آج آپ کو اپنی طرف سے یہ شباز شریف صاحب کی طرف سے مریع محرن زیب کی طرف سے یہ سب کھڑے ہیں دائیں اور بائیں ہم سب آپ کو مبارک بات کہتے ہیں اس لیے اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت بن کے اُبھری ہے الحمدللہ مسلم لیگ نون سنجیدہ بات ہو رہی ہے نارے بازی ابھی نہیں ابھی کوئی نارے بازی نہیں آپ کا قائد کہہ رہا ہے کہ ابھی کوئی نارے بازی نہیں پہلے میری بات سنیں پھر نارے بازی بات میں کریں گے تو یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس ملک کو بھنگر سے نکالنے کی تدبیر کریں ہم نے پہلے بھی اللہ کے فضل و کرم سے ملک کو مشکلات سے نکالا ہے اور آج بھی نکالنے کا اعتمام کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب پارٹیوں کے منڈیٹ کا احترام کرتے ہیں جن کو بھی منڈیٹ ملا ہے ہم دل کی گھرائیوں سے احترام کرتے ہیں چاہے وہ پارٹی ہے چاہے وہ فرد واحد ہے چاہے وہ آزاد لوگ ہیں ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اس زخمی پاکستان کو اس زخمی پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو ہم 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 صرف ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف پاکستان ایک کشحال پاکستان ہے جو ہم نے پہلے بھی کر کے دکھایا ہے اور آپ جانتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کس نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے ہم نے کیا کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے ہم نے کون کون سے منصوبے بنائے آپ کو معلوم ہے ہم نے کس طرح سے پاکستان کو فنانشل مشکلات سے نکالا کس طرح سے میشت کو ٹھیک کیا وہ آپ کو معلوم ہے پاکستان کس طرح سے خوشحال ہوتا چلا جا رہا تھا وہ آپ کو معلوم ہے پاکستان کی کون کون سی دفاعی صلاحیت کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کے لیے اپنا کردار انجام دیا وہ آپ کو معلوم ہے ہم نے چاہے وہ معاشی ہے چاہے وہ پاکستان کا دفاعی ہے پاکستان کی معاشرتی نظام ہے اور پاکستان کا کوئی جو ہے وہ معاشی اور معاشرتی سب کو سب کے بارے میں نہ صرف کہ ہم نے اس کے لیے کام کیا اپنی بھرپور خدمت کی ہے اور یہ ریکارڈ ہے ہمارا میں آج آپ سے اپنے ریکارڈ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کوئی زبانی جمع خرش نہیں کر رہا آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان مسلم نون کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم پاکستان کا درد رکھتے ہیں اپنے سینے میں اور آج ہمیں جو مینڈٹ ملا ہے ضروری ہے کہ دوسری پارٹیاں بیٹھ کر مل کر ایک حکومت قائم کریں اور پاکستان کو اس بھمر سے نکالیں آج پاکستان یہ مینڈٹ ملا ہے بار 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 ہم متحمل نہیں ہو سکتے پھر نارے بازی کر رہے ہیں آپ بار بار اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم ملک انتخابات کرویں یہ میں کل یہاں پہ آیا ہوا تھا کل یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے سب آئے ہوئے تھے اور آپ بھی آپ میں سے بہت سرے لوگ آئے ہوئے تھے لیکن نتائج ابھی آ رہے تھے مکمل نتائج آئے نہیں ورنہ کل ہی بات کرنے کا ارادہ تھا تو اس وقت تو بات اس لیے نہیں کی کہ ابھی نتائج بہت کم آئے ہوئے تھے اور یہاں پر دس فیصد بارہ فیصد نتائج ابھی آئے تھے لوگوں نے اپنے رائے قائم کرنے شروع کر دی ایسے تو نہیں ہوتا نا ارے ایسے ہونا بھی نہیں چاہیے بھائی ایسے نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اس ملک کے اندر سب ادھارے سیاستدان پارلمنٹ افواج پاکستان عدلیہ میڈیا سب مل کر اپنا ایک پوزیٹف کردار دا کریں پاکستان کو اس بھمر سے نکالنے کا یہ صرف یہ صرف اصحاق دار کی یا شباز شریف صاحب کی یا میری یا ان کی سب کی کسی ذمہ داری نہیں ہے بھائی سب کی ذمہ داری ہے سب کی ذمہ داری ہے یہ سب کا پاکستان ہے یہ صرف اکیلہ مسلم نون کا پاکستان نہیں ہے سب کا پاکستان ہے سب کو مل کے ہارمنی میں ہارمنی جانتے ہیں آپ سارا ہارمنی میں بیٹھ کے اس ملک کو باہر نکالنا چاہیے تو مشکلات سے تبھی تبھی پاکستان مشکلات سے باہر نکلے تو بھائی آپ کی زندگیوں کا سوال ہے ان بچوں کے مستقبل کی زندگیوں کا سوال ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی یہ آئندہ مستقبل کا سوال ہے یہ کوئی ہمیں اس کو کوئی یہ آرڈری بات نہیں ہے بڑا سیریسلی ہمیں ان چیزوں کو لینا چاہیے اور اس قوم کی اومنگوں کے اوپر پورا اترنا چاہیے ہمیں قوم کی ایکسپیکٹیشن پر پورا اترنا چاہیے تب جا کے جو ہے وہ ہم اس بھمر سے بار دکھ لیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں دس سال کم از کم سٹیبلیٹی کے دس سال چاہیے کم از کم اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لڑائی کے موڈ میں ہیں ایسے لوگ ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے ہم نہیں لڑنا چاہتے اور ہم اپنا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کسی قسم کی لڑائی افورٹ نہیں کر سکتا اس لیے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو مل جل کر بیٹھنا ہوگا اور بیٹھ کر ان سارے معاملات کو تیہ کرنا ہوگا اور پاکستان کو اکیسویں سنتری کے اندر لے کر جانا ہوگا جو پاکستان آج شاید دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا لیکن اپنی کوتائیاں کے وجہ سے ہم نے وہ مقام حاصل نہیں کیا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ مومنٹم جو ہم نے بنایا تھا انیس سو نوے میں جب میں پہلی دفعہ وزیراعظم بنا تھا اگر وہ مومنٹم قائم رہتا آج پاکستان دنیا کے بہت بڑی طاقت ہوتی بہت بڑی طاقت ہوتی اور پھر پیچ میں ہم نے نیوکلئر کا جب ٹیسٹ کیا نیوکلئر پاور بنے وہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی تھی اس زمانے میں کہ پاکستان لوگ کہتے ہیں اقتصادی طور پر بھی اتنا مضبوط ہے اور دفاعی طور پر بھی اتنا مضبوط ہے آج بھی آپ کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ آپ کے پاس نیوکلئر پاور ہے لیکن ہم اس کا ذکر نہیں کرنا کرنا چاہتے ہم اپنی خدمات آپ کو پتا ہے ہم گنوانا بھی نہیں چاہتے لیکن آپ کو پتا ہے کہ مسلم نون کی کیا خدمات ہیں آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں یہ دیکھو انیس سن نوے سے لے کے آج تکا ریکارڈ مگوالے آپ دیکھ لیں آپ ٹیلیفیجن پہ دیکھ لیں اخباروں میں پڑھ لیں آپ دیکھ لیں کہ ہماری خدمات کیا ہیں اور پھر میں دوسروں کے ساتھ موازنہ بھی نہیں کرنا چاہتا میں نہیں چاہتا کہ ہم کسی سے اپنا مقابلہ کریں ہماری اپنی ایک اللہ کے فضلوں کے منفرد پوزشن ہے جو پاکستان کی قوم جانتی ہے اور اس لیے اس لیے میں اسی اسی درد کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ بہت اچھا ہوتا بہت خوشی کی بات ہوتی کہ ہمیں پورا منڈٹ ملتا اور ہم اکثریت پارٹی بنتے ہیں اور گورنمنٹ بناتے ہیں اگر ایسا بھی ہوتا تو ہم باقی اپنی اتحادی پارٹیوں کو بھی طاپہ دیتے ہیں کہ آپ بھی حکومت میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور آپ ہمارے ساتھ چلیں لیکن چونکہ آج ہمارے پاس اتنی مجارٹی نہیں کہ ہم اپنے طور کے اوپر حکومت بنا سکیں اس لیے ہم اپنا ان اتحادی پارٹیوں کے ساتھ جو کہ اس الیکشن کے اندر کامیاب ہوئی ہیں ہم ضرور بضرور ان کو دعوت دیں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شراکت کریں ہماری حکومت ہم مل کر بنائیں اور مل کر پاکستان کو مشکلات سے نکالیں میں نے یہ جو میں آپ کو یہ جو میں آپ کو حل بتا رہا ہوں نا حل کیا آپ اس حل کو منظور کرتے ہیں میں نے شباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ شباز شریف صاحب اس سلطنے میں آج پیش رفت کریں اور آج ہی محترم عاصف زرداری صاحب سے ملاقات کریں اور محترم مولانا فضل رمان صاحب سے ملاقات کریں ایم کی ایم کے ساتھ ملاقات کریں ڈاکٹر صدیقی کے ساتھ ملاقات کریں اور پھر مل کر مل کر بتائیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر ہم سب مل کر اس بھنگر سے کشتی کو نکالیں آپ منظور کرتے ہیں بھولو بھائی تو یہ منڈٹ شباز صاحب کو میں نے دیا ہے اور شباز صاحب شریف صاحب بھی اور عصاق دار صاحب انشاءاللہ آج ہی ملاقات کریں گے پہلی اور آپ تک وہ خبر پہنچے گی اور ہم ایسے کام کریں کہ اس آدمی کو اس سارے مجمع کو ساری قوم کو بجلی کا بل ادا کرتے ہوئے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہونا چاہیے گیس کا بل ادا کرتے ہوئے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہونا چاہیے پٹرول پٹرول خریدتے وقت اپنی گاڑی میں یا موٹر سائیکل میں پٹرول دلواتے وقت کوئی بوجھ محسوس نہیں ہونا چاہیے بچوں کی بچوں کی سکول کی فی صداق کرتے ہو کوئی بوجھ محسوس نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان میں آپ کے لیے بہترین روزگار ہونا چاہیے خوشحال بس بہترین روزگار ہونا چاہیے 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 بد امنی کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ بے رزگاری کا خاتمہ ہوگا غریب کا چولہ جلے گا انشاءاللہ قوم کی حالت بدلے گی انشاءاللہ اور قوم سکھ کا زانس لے سکے گی انشاءاللہ اور ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات دنیا کے ساتھ بھی بہتر ہوں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ بھی بہتر ہوں ہم ان کے ساتھ بھی تعلقات اپنے بہتر کریں گے اور ان کے ساتھ بھی تمام مسائل حل کریں گے بولو آپ کو یہ منظور ہے جنڈا اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہتا ہوں یہاں جیت کر بہت سارے ہمارے پارٹی کے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں کھڑے ہیں کوئی ایم اے نے بنا ہے کوئی ایم پی اے بنا ہے اور میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے میں ان سب کو مبارک بات دیتے ہوئے ان سب کو یہ کہتا ہوں کہ اب سیاست عبادت سمجھ کے کرنا سیاست عبادت سمجھ کے کرنا اور خدمت کرنا اپنے عوام کی اپنے حلقے کے عوام کی اپنے حلقے کے عوام کے مسائل کو حل کرنا اور بھی روزگاری کے خاتمے کے لیے حکومت کا برپور ساتھ دینا اور عبادت سمجھ کے سیاست کروگے ہمیں تینی بہت ضرورت ہے ہمیں تینی بہت ضرورت ہے اور ہمیں صرف مرکز میں اکثریت نہیں ملی ہمیں پنجاب کے اندر بھی اللہ کے فضل سے مل گئی ہیں اور پنجاب میں بھی ماشاءاللہ ہم سنگل لاجس پارٹی ہیں مرکز میں بھی سنگل لاجس پارٹی ہیں اور الحمدللہ پنجاب میں بھی سنگل لاجس پارٹی ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم مرکز میں بھی خدمت کریں گے جو پورے ملک کی خدمت ہوگی اور پنجاب کے اندر بھی آپ سب کی خدمت کریں گے انشاءاللہ ان بہنوں کے بھی خدمت کریں گے ان بھائیوں کے بھی خدمت کریں گے اور ان بچوں کے بھی خدمت کریں گے میں اکثر سوال پوچھتا ہوتا ہوں اکثر سوال پوچھتا ہوں وہ کہ تیس سال سے کم عمر والے لڑکے یا لڑکیاں کون ہے در ہاتھ کڑا کریں اکثریت اکثریت ہے بلکل بلکل یوت یوت کے لیے انشاءاللہ شباز تریف صاحب کے بڑی خدمات قابل قدر ہیں اور یوت کے لیے یہ کھڑے ہیں یہ لیپ ٹاپ خرید رہے ہیں لیپ ٹاپ خرید رہے ہیں انشاءاللہ لیپ ٹاپ آرڈر دے دی ہے انہوں نے آپ کو تقسیم کریں گے کمپیوٹر دیں گے لیپ ٹاپ دیں گے اچھے سکول بنائیں گے وزیفے دیں گے انشاءاللہ ہسپتالوں میں مفت دعائیاں دیں گے انشاءاللہ نعرہ لگاؤ میرے ساتھ پاکستان پاکستان قائد عاظم نواز شریف تو تجھے سارے تیچ سال دے تو میں ایک تیچ سال دا جویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو